اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد سے موصول چند تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانہ ناظرین سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ بریٹش اراکی نے پارلیمنٹ کا ایک وفت ترتیب دیا جا رہا ہے جو بہت جلد اڈیالہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے گا اور عمران خان کے سائٹ کی سٹوری معلوم کرے گا اور پھر واپس بریٹیشرز کو اور قوام عالم کو رپورٹ کرے گا کہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کیا بیت رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیسیکلی یہ ڈیمانڈ تو تھی امریکہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کی اور انہوں نے یہاں اراکین پارلیمنٹ سے رابطہ کیا تھا اور پھر جب امریکن کانگریشنل کومیٹی کے سامنے ڈونل لوب پیش ہوئے تھے اور وہاں ان سے سوال و جواب کے دوران یہ تجویز کیا گیا تھا اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ امریکن امبیسیڈر جو اسلام آباد میں موجود ہیں وہ حکومت پاکستان سے رابطہ کریں اور ہو سکے تو یہاں سے اراکین پارلیمنٹ بھی وہاں جائیں اور اڈیالہ جیل عمران خان سے ملیں اور عمران خان کے سائیڈ کی سٹوری معلوم کریں امریکہ کے اراکین پارلیمنٹ والی وہ مہم اور وہ کوشش کہاں تک پہنچی لیکن اس سے پہلے برطانیہ سے خبر آئی ہے کہ برطانیہ کے سابق اپوزیشن لیڈر اور سابق پارٹی لیڈر لیبر پارٹی کے لیڈر جیریمی کوربن انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا ہے اور وہ اراکین پارلیمنٹ جو جیریمی کوربن ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور اس وقت وہ آزاد ہیں پہلے وہ ٹو تھوزن ففٹین سے ٹوئنٹی تک لیبر پارٹی کے سربراہ بھی رہے وہاں اور اپوزیشن لیڈر بھی رہے اور بہت آؤٹس پوکن ہیں اور بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے اور وہ عمران خان کو پسند بھی کرتے ہیں اور عمران خان کی خیالات سے بھی اتفاق کرتے ہیں انہوں نے یہ اب کوشش شروع کی ہے کہ وہ اراکین پارلیمنٹ کا ایک وفد لے کے پاکستان آنا چاہتے ہیں اور اڈیالہ میں جا کے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں خبر جو بریک کی ہے یہ بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو دبئی میں ہوتی ہیں لیکن ان دنوں وہ انگلینڈ گئی ہوئی ہیں اور وہاں ان کی شاید گزشتہ روز جیرمی کوربن سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جیرمی کوربن نے اس پہ باقاعدہ اب کام شروع کر دیا ہے اور وہ اڈیالہ جا کے عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو فالورز ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوگی کہ انٹرنیشنلی بل آخر کوئی بندہ سامنے آیا اور جس نے عمران خان کی بات سنی اور اسے اقوام عالم کو اور باہر کی دنیا کو بتانے کی کوشش کرنے لگا ہے وہ دیکھیں یہ کہاں تک پہنچتی ہے اور حکومت پاکستان اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں لیکن نہ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا جیرمی کوربن جیسے بندے کے لیے کیونکہ وہ انتہائی آؤٹ سپوکن ہے اور جیرمی کوربن جب بولتا ہے تو اسے پوری دنیا سنتی ہے اور پھر تمام اخبارات اور چینلز اسے لفٹ بھی کرتے ہیں اور جیرمی کوربن جب بولتے ہیں تو پھر پوری دنیا انہیں سنتی بھی ہے اخبارات میں رپورٹ بھی ہوتی ہے ان کی بات اور ٹیلیوین چینلز بھی اسے آن ائر کرتے ہیں دوسری اہم خبر جو آپ سے شیئر کرنی تھی وہ پنجاب گورنمنٹ سے ہے جس طرح کہ آپ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب اور ان کی پوری پنجاب گورنمنٹ بہت جلدی میں ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شباز سرکار کچھ کر نہیں رہی کوئی پتہ نہیں کس وقت زرداری صاحب اپنا دستے تاون پیچھے کھینچ لیں اور جس طرح فیڈرل میں فارم فورٹی سیمن والا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہاں شباز سرکار پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے اس لیے مریم نواز چاہتی ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ جتنے کام کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ مختلف ڈریسز اور یونی فارم پولیس کے پہن کے ٹک ٹاک بنوانے اور اپنی شوق ان کے جو بچپن کے بہت سارے شوق ہیں مختلف وردیاں پہننے والے وہ سارے شوق پورے کرنے ہیں یا وہ لا میں جو امنٹمنٹ کرانا چاہتی ہیں تازہ ترین وردات یہ کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب اسیمبلی میں حد کے عزت قانون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پیش کیا ہے اور اسے پیش ہی نہیں کیا بلکہ اسے آنن فانن پیش کر کے منظور بھی کر لیا ہے وہاں اپوزیشن نے بھی کہا تھا ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی آرات دینا چاہتے ہیں انہوں نے جتنی تجاویز دی ہیں ساری مصرد کر دی گئی ہیں لیکن ایک اور کام انہوں نے کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے کہ انہوں نے جنرلسٹوں سے کہا تھا کہ ہم تمام جو سٹیک اولڈرز ہیں ان سے ڈسکشن کریں گے ان سے مشاورت کے بعد ان کی تجاویز انکلوڈ کریں گے اور پھر یہ قانون لے کے آئیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے اور آج منگر کے دن انہوں نے یہ بل پاس کر دی ہے اب ہوگا کیا کہ یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک اور جتنے سوشل میڈیا اوٹلیٹس ہیں سپیشلی یہ ان لوگوں کا آپ لوگوں کا جو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یوٹیوب اور دیگر جتنے سوشل میڈیا اوٹلیٹس ہیں ٹویٹر یوز کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا گلہ گھونٹنے کے لیے یہ قانون لے کے آئیں آبیسلی اس کا اطلاق باقی بھی ہوگا لیکن مین حدق عزت کا قانون جو ہے اس کو ٹارگٹ آپ لوگوں کو اور میرے جیسے لوگوں ٹارگٹ کرنا ہے اب اس قانون کے نتیجے میں کسی بھی خبر پہ اگر وہ سمجھیں گے کہ کسی خبر کے غالطیہ صحیح ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی حکومت یا حکومتی شخصیت یہ سمجھے گی کہ ان کی حتک ہو رہی ہے اس خبر سے اس تفسرے سے اس تجزیع سے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور تیس لاکھ روپے تک جرمانہ آئیت کیا جا سکے گا جو بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یا سوشل میڈیا کو یوز کرنے والا بندہ چاہے میں بول رہا ہوں ایز اے ویلاغر اور آپ اسے کمنٹ کر رہے ہیں آپ شیئر کر رہے ہیں آپ اسے بڑھاوا دے رہے ہیں تو وہ سارے اس کی زد میں آ جائیں گے تیس لاکھ روپے جرمانہ اور کچھ قید کی بھی سزا ہے اس کے علاوہ ٹریبنلز خصوصی ٹریبنلز بنائے جائیں گے ایک سوشی دن کے اندر اس کا مطلب ہے چھ مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنا دیا جائے گا اور آئینی شخصیات کے بارے میں جو اس طرح کا معاملہ ہوگا وہ ہائی کورٹس میں ڈائریکٹ اس کی سماعت ہوگی اس قانون کو مجموعی طور پر صحیوں نے تو اسی وقت واک اوٹ کر دیا اور وہاں پوزیشن کے جو لوگ تھے آبیس دی پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب اسی ملی میں پوزیشن والے ہیں انہوں نے وہاں اس قانون کی کافیاں پھار دی ہیں اور اتجاج کیا اور اتجاج کر کے باہر آگئے جنرلسٹوں نے پریس گارڈی سے واک اوٹ کیا اور اب پنجاب بھر کے جنرلسٹ بلکہ پاکستان بھر کے جنرلسٹ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس پہ آواز اتجاج بلند کر رہے ہیں اور شاید کل سے مل گیر اتجاج کا اعلان بھی ہو جائے یومن ایٹس کمیشن اف پاکستان والوں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے انہوں نے بھی اس سے مسترد کیا ہے اس کے علاوہ پی ایف یو جے اور جتنی بھی کراچی یونین ایف جنرلسٹ پنجاب یونین ایف جنرلسٹ اور نیشنل پریس کلپ کے تمام نے اس کی شدید مضمت کی ہے لیکن یہ سلسلہ پنجاب سے انہوں نے شروع کیا اور فیڈرل میں لے کے آنا چاہتے ہیں فیڈرل میں شہباز سرکار نے کیا کیا ہے انہوں نے الیکٹرانک کرائم ایکٹ پر سیاسی مفامت کے لیے کومیٹی بنائی ہے لیکن یہ کومیٹی بھی اسی طرح کا ایک وعدہ ہے جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم تمام سٹیک اولڈر سے مشاورت کریں گے یہ انہوں نے کومیٹی بنائی تو ہے لیکن جلدی انہیں بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ والوں کو بھی کوئی بات نہیں کس وقت یہ بھی اپنا کوئی جو بل لے کے آنا چاہتے ہیں پیکا کا قانون ہے اور باقی سختیاں کرنا چاہتے ہیں یہ کسی وقت بھی انہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک اور دور نمبری شہباز سرکار نے کیا کہ انہوں نے گندم سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ آپ کو یاد ہوگا ہم بھی اس کا ذکر کرتے رہے کہ وہ رپورٹ جاتی تھی شہباز سریف صاحب کے پاس اور شہباز سریف صاحب کو پسند نہیں آتی تھی شاید اس میں کہیں جو رپورٹ تھی تحقیقاتی رپورٹ گندم سکینڈل کی اس میں کہیں ان کا اپنا نام آ رہا تھا یا ان کے قریبی ہواریوں کا آ رہا تھا تو یہ بار بار رپورٹ واپس بھیج رہے تھے اور اس رپورٹ کو اپنی مرضی کے مطابق حسب منشاہ حسب ضرورت بنوانے کے لیے واپس بھیج رہے تھے بلاخر اب یہ رپورٹ ان کے پاس پہنچ کی ہے اس پہ شہباز سریف صاحب نے اسے اپروف بھی کر دیا ہے اور حکمات بھی جاری کر دی ہیں کہ ان چار قربانی کے بکروں کے خلاف سخت ترین اقضامات کیے جائیں ان میں سے کچھ کو معتل کر دیا گیا ہے کچھ سے جواب تلبی کی گئی ہے کچھ کو میبی نوکری سے برخواست کر دیا جائے لیکن وقتی طور پر یہ چار قربانی کے بکرے فیڈرل بیروکیٹ ڈھونڈے گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہاں ان کے ساتھ بھی مکمکہ ہو جائے گا کیونکہ اگر ان کے خلاف واقعی انہوں نے کوئی ایکشن لیا تو یہ سارے بولیں گے اور جب یہ بولیں گے تو اس میں گزرا پھنسیں گے اور وزیراعظم اس وقت کے پھنسیں گے جنہوں نے منظوری دی تھی یہ گندم اپورٹ کرنے کی فیل وقت انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ لوگوں نے آپ کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے یہ گندم سکینڈل آیا ہے اور گندم کا اشیو بنیا ہے ادروائز تو سب ٹھیک تھا حالانکہ فیصلہ تو وزیراعظم کر رہے تھے فیصلہ اس وقت کی کیابنٹ کر رہی تھی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم ون والی بھی ملوث ہے جس کے شہباز شریف صاحب صرف رہا تھے اور اس کے بعد کی ایٹیکر گورنمنٹ بھی اس میں ملوث ہے جس میں انواراللہ کاکر صاحب کے ایٹیکر پرائم منسٹر تھے تو یہ سارے خود فنستے ہیں لیکن اپنے نام انہوں نے کلیر کروالی ہیں اور چار قربانی کے بکرے انہوں نے دونے ہیں ایک فیڈرل سیکٹری فر فوڈ اینڈ سیکیورٹی محمد عاصف صاحب کا نام آیا ہے دوسرے ہیں سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد صاحب تیسرے ویڈ کمیشنر ڈاکٹر وسیم اور چوتھرے ویڈ ڈریکٹر محمد سحیل ان چار بیروکریٹس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے شعباز صریف صاحب نے ریپورٹ کو جائز قرار دیا اور کاروائی کے لیے سائن کر دی ہیں ایک اور خبر ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کے لیے جب انہیں لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے ہم گھیرے جا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو آرام سے اپنے آپ کو سائٹ پہ کر لے گی لیکن باللہ آخری جو عدلیہ سے لڑائی شروع ہوئی ہے اس کا نشانہ شاید فیڈل گورنمنٹ کو بننا پڑے اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور وزیراعظم پاکستان شباز صریف کے مشیر برائے سیاسی امور عدالتی امور آرمی امور عوامی امور شرانہ سناولہ صاحب نے جو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا شروع کی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ شباز صریف سرکار نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ آ بیل مجھے بار اب وہ ہیڈ آن کولین پہ جانا چاہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت سے چلے ہی جانا ہے تو ہم کم از گم ایسا تأثیر بنا کے جائیں تاکہ ہمیں مظلومیت کا کارڈم کھیل سکیں اور ہم کہہ سکیں کہ ہمارے خلاف یہ 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 ہو ہے اور ہمیں حکومت سے نکال دیا گیا ہے حالانکہ حکومت ان سے چل نہیں رہی اور انہیں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی زرداری صاحب بھی اپنا دست شفقت پیچھے کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم مزید سپورٹ نہیں کرتے شہباز سرکار کو اور ان کے انانس کرنے کی دیر ہے اس کے بعد نو کانفیڈنس اگر پیش ہو گئی تو یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے نو کانفیڈنس نہ بھی پیش ہو زرداری صاحب کسی وقت بھی اپنی سیاسی حمایت واپس لے سکتے ہیں اور جو ہی زرداری صاحب اپنی سیاسی حمایت واپس لیں گے شہباز سرکار کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اس موقع پہ جب کوئی بڑا آپ کا اتحادی سیاسی اتحادی انانس کر دیتا ہے کہ میری سیاسی حمایت میں واپس لیتا ہوں تو پھر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی ضرورت نہیں آتی وزیراعظم کو خود ہی اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تقریباً سیونٹی کے قریب ایم این ایز ہیں زرداری صاحب کے وہ پیچھے ہو جائیں تو شہباز صاحب اکیلے تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے ایم کی ایم انہیں نہیں بچا سکتی اس لیے شہباز سرکار کو نظر آ رہا ہے کہ کسی وقت بھی ہمیں رخصت ہونا پڑے گا تو رخصتی سے پہلے محول ایسا بنا لیں جس طرح آزم نظیر طارد صاحب جج صاحبان کے خلاف اور سپیشلی اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس موسن اخترکیانی کے خلاف جس طرح کی زبان اگلے روز انہوں نے استعمال کیا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ صرف ہیڈ آن کولین پہ جانا چاہتے ہیں اور مظلومیت کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں حکومت سے جانے کے بعد کیونکہ احمد فراد جو ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ صحافی بھی تھے انہوں نے دو مختلف ٹیلیوین چینلز پہ از ای پروڈیوسر کام کیا ان دنوں وہ بیرزگار تھے لیکن ابھی بھی وہ بطور پروڈیوسر فری لانس اپنی سروسز مختلف میڈیا اوٹلیٹس کو دے رہے تھے تو وہ صحافی بھی تھے اور شاعر بھی تھے اب ان کے بارے میں عظم رزیر طارد صاحب کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسن انہیں مسنگ پرسن قرار دے رہے ہیں حالانکہ وہ مسنگ پرسن نہیں ہیں بیسیکری بات یہ ہے کہ جب عدالت میں جسٹس موسن اخترکیانی کو ان کے وقالہ نے بتایا کہ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اغواکاروں سے اغواکار ہمیں کہہ رہے ہیں جو آپ نے جسٹس موسن اخترکیانی کی عدالت میں آپ کا کیس دے سماتا ہے وہاں سے اپلیکیشن اپنی واپس لے لیں ہم فراد کو ریلیز کر دیتے ہیں اور حتیٰ کہ ایمان مزاری جو ان کی وکیل ہیں فراد کی میسز کی انہوں نے بتایا کہ ان کی طرف سے ڈرافٹ ہمیں بھیجا گیا ہم نے اس ڈرافٹ کو ان کو بھیجا اپنی طرف سے لکھے انہوں نے پھر دوبارہ اسے بھیجا تین چار دفعہ ڈرافٹ ایکسینج ہوا اب آپ اس لئے جسٹس موسن اخترکیانی آج کہیں گے کہ وہ فون نمبر بتایا جائے وہ فیکس نمبر بتایا جائے وہ ویٹس اپ نمبر بتایا جائے جہاں ڈرافٹ ایکسینج ہو رہا تھا آپ کا اور یہ کوئی ڈاکو نہیں ہے کوئی اور اغواہ برائے تاوان کا کیس نہیں ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی جس طرح سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کا بیان لینے کے لئے کہا گیا ہے تو اب اس لئے آئی ایس آئی ہے اور آئی ایس آئی اگر اس حد تک دیدہ دلیری سے اسلام آباد میں بیٹھ کے معاملات تیہ کر رہی ہے کہ بندہ جس کو ریلیز کرنا ہے اس کے بارے میں جو ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں اسلام آئی کورٹ سے اس میں بھی وہ شرائط اپنی منوہ آ رہے ہیں کہ اس طرح اپنے ڈرافٹ کرنی ہے اپلیکیشن وہ کہتے ہیں ہم نے اپلیکیشن دے بھی دی کہ ہم اپنی درخواست واپس کر رہے ہیں ہفتے والے دن لیکن فرہاد کو ریلیز اس کے باوجود نہیں کیا گیا وہ بٹرے کر گیا ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کی سٹیٹمنٹ انہیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اگلا قدم وہ کیا اٹھاتے ہیں لیکن آزم نظیر تارڈ صاحب اور وزیر اطلاع تارڈ صاحب مشیر براہ سیاسی و عوامی امور رانہ صلی اللہ صاحب نے جو جسٹس محسن اختر کیانی کے بارے میں زبان استعمال کی ہے یقیناً وہ قابل غور ہے تمام یقیناً وہ قابل تشویش ہے تمام جج صاحبان کے لیے ان جج صاحبان کے لیے جنہوں نے لیٹر لکھا ہوا ہے جن کا کیس پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے دوسرا ایک اور کہ کے پی کے گورنمنٹ نے درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے کہا ہے کہ نیاب طرح میم کیس جس میں عمران خان کو پیش کیا جا رہا ہے آڈیالا سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں اس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے اس کی لائیو کوریج کی جائے جس طرح حسب معمول پہلے آپ کر رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ اب جب اس کی دوبارہ سمات شروع ہوگی اس کی تو پہلے کی پی کے گورنمنٹ کی یہ درخواست اس پہ غور کرنا پڑے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور ان کے پوری جو بینچ ہے ان کو کہ عمران خان اگر اپیئر ہو رہے ہیں آڈیالا سے ویڈیو لنک کے ذریعے تو اس سمات کو جو پہلے حسب معمول آپ لائیو پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھا رہے تھے اب عمران خان کے عدالتی کروائی میں شامل ہونے کے بعد آپ نے اسے لائیو سٹریمنگ رو کیوں دی ہے اس کی دوبارہ لائیو سٹریمنگ کی جائے اس پہ وہ غور کریں گے اور پھر معاملہ آگے بڑے گا دوسرا ایک اور جو پنجاب میں چیف جسٹس لاہور آئی پورٹ شہزاد احمد ملک صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آئندہ پیشی پہ تین دن کا ٹائم دیا تھا چوبیس کو انہوں نے مطلب کیا ہوا ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ میرے دیئے ہوئے ناموں کے مطابق انٹی ٹیررینسٹ کورس کے جج سہبان کو تینات نہیں کرتی تو پھر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز عدالت میں پیش ہوں چوبیس کو اب اگر چوبیس تک وہ نہیں کرتے تو انہیں پیش ہونا پڑے گا اور وضاحت دینی پڑے گی کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں اور اسے کائنڈ آف توہین عدالت سمجھیں کہ عدالت نے احکامات کی ہیں ان پر عمل درامن نہیں کیا جا رہا تو انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن اب قاضی فائز عیسی صاحب اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ان سب نے ملے ملا کہ یہ ڈول ڈال دی ہے سات جون کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جس میں غور کیا جائے گا کہ پنجاب سے کن دو جج سہبان کو الیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں بطور سپریم کورٹ اور یہ پوری پی ڈی ایم وان ڈو تری جتنے ہیں یہ سارے تنگ ہیں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ شہزاد احمد ملک صاحب سے اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے اور پھر پنجاب میں جو بھی چیف جسٹس آف لاہور آئی کورٹ اس سے پھر اپنی مرضی کے فیصل لے لیے جائیں جس طرح کے الیکشن ٹربینل کے لیے جو نام بھیجے ہوئے ہیں وہ نہیں لگانا چاہتے جو نام انہوں نے انٹی ٹیررس کے لیے بھیجے ہوئے ہیں جج سہبان کے وہ انہیں نہیں لگانا چاہتے تو وہی اتر من اللہ والا معاملہ فرمولہ یہاں پلائی کیا جا رہا ہے کہ جسٹس اتر من اللہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف تھے تو وہ اس وقت کی حکومت کے مطابق آبی اس لیے پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان سے خوش نہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے اتر من اللہ تو اس وقت کی حکومت کے مطابق حکومت ان سے خوش نہیں تھی وہ اسی طرح کے سخت حکامات جاری کر رہے تھے تو ان سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ بچا تھا کہ انہیں الیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے اور پھر پیچھے اپنی مرضی کے چیف جسٹس لگا دیا جائیں جس طرح کیامر فاروق صاحب مرضی کے مل گئے ہونے چیف اسی وہی فرمولہ پنجاب میں اپلائی کیا جا رہا ہے کہ شہزاد احمد ملک صاحب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ وفاقی حکومت اور پنجاب گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں مان رہے اس لیے انہیں الیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے اور یہاں پھر اپنی مرضی کا بندہ کچھ لگا لی جائے اس لیے شہزاد احمد ملک صاحب چانسز ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ میں الیویٹ کر کے بھیج دیا جائے گا دوسرا نام جو ہے وہ جسٹس نیلم منیر صاحبہ کا نام آ رہا ہے یا پھر اگر انہیں نے ان کا نام اپروڑ نہ ہوا تو پھر جسٹس شاید بلال شاید ان کا نام آ جائے اور سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباسی صاحب کا نام ہے کہ شاید انہیں ہی فیڈرل میں سپریم کورٹ میں ایز ایجاج بھیج دیا جائے اور آخر میں آئی ایم ایف کی خبر کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف والے کافی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ محمد اور اگزیب صاحب کو آئی ایم ایف نے سرمایہ کاری کی پالیسی کی ڈیٹیلز مانگ لی ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کا اتنا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں آپ کی پالیسی کیا ہے اور دوسرا نے کہا ہے کہ ایس ای ایف سی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیوشن کانسل جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور شفافیت کے حوالے سے کوئی آپ نے اگر مساودہ کوئی ان کے کورس آف ایکشن تیار کیا ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمیں بتائیں کہ یہ ایسے ہی آنن فانن آپ انویسٹمنٹ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دھڑا دھڑا آپ سائن تو نہیں کر رہے بعد ازام پھر اگر آپ کہیں زیادتی کریں گے چاہے گورنمنٹ آف پاکستان اور پبلک آف پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے یا انویسٹرز کے ساتھ کریں گے اور پھر عالمی عدالت انصاف تک بات چلی جاتی ہے اور پھر اربون ڈالر آپ کو فائن دینا پڑتا ہے اس لیے ہمیں پہلے دکھائیں کہ ایس ای ایف سی کا طریقہ واردات کیا ہے اور ایس ای ایف سی کتنی شفاف آگے بڑھ رہی ہے کتنی شفافیت سے آگے بڑھ رہی ہے دوسرا انہوں نے سی پیک کے جو چار سپیشل انڈسٹریل زون تھے اس میں دیے جانے والے استثناء کا بھی پوچھ لیا ہے کہ بتائیں آپ نے کیا کیا اگزیمشنز دی ہوئی ہیں ان فور سپیشل انڈسٹریل زونز کو جو سی پیک کے تناظر میں آپ نے انوز کی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے کہ پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی لگا دی جائے اور پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی کے مد میں دس کرب اسی عرب روپیہ ایک سال میں آپ عوام کی ہڈیوں سے نچوڑا جائے گا دس کرب اسی عرب روپیہ کر نچوڑنے کا طریقہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس کی صورت میں نہیں ہوگا یہ لیوی کی صورت میں ہوگا اور لیوی کی صورت میں اس لیے ہوگا کہ لیوی کی صورت میں لیں گے تو پھر یہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں میں جو قابل تقسیم پول ہوتا ہے اس میں یہ منی نہیں جائے گی بلکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ دس کرب اسی عرب روپیہ شیئر نہیں کرنا پڑے گا صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ اگر ٹیکس کی صورت میں کلیکٹ کریں تو وہ پھر این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو قابل تقسیم پول ہوتا ہے اس میں سلی جاتی ہے اور پھر وہ بانٹنی پڑتی ہے تمام صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ دس کرب اسی عرب روپیہ آپ کی اڈیوں سے نکالنا بھی چاہتی ہے صوبوں سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی اور وہ پھر اپنے عللوں طلالوں میں یا کرزوں کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں اس کی صورت میں کیونکہ ای 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 ایف والے کرز اگر ایک آدھ سے دے رہے ہیں دوسری طرف سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سود آپ کس طرح واپس دیں گے تو وہ سود کا ابھی سے انتظام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کس طرح لینے تو یہ ٹیکس پیٹولیوم ڈیویلپمنٹ لیوی لگانے کا انتظام کیا جا رہا ہے ایک اور فاقی قومت ای 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 ایف سے انہیں گرنٹی دے رہی ہے کہ ہم اب اور کوئی یونیورسٹی نہیں بنائیں گے جی ہاں آپ کے بچے اب اسی طرح کر رہے ہیں اور باقی اس طرح کے مشکل صورتی آپ سے دوچار ہوتے رہیں گے فیٹل گورنمنٹ نے ہینڈز اپ کر لی ہیں رجال چاہوں گا بہت جال دیکھ اور بھی لا کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ